بولی وڈ کی دو حسینائیں اور صفحے اول کی ادھاکارائیں ایشپیرا رائے اور رانی مکھڑ جی کی کسی زمانے میں گھیری دوستی ہوا کرتی تھی جو ختم ہو گئی لیکن اس کے پیچھے چھپی وجہ سے مدھا اللہ علم تھے اب بھارتی میڈیا نے رانی مکھڑ جی کے پرانے انٹرویو پر ایک ریپورٹ شایع کی ہے جس میں انہوں نے کافی ویڈ کرن پروگرام میں کرن جوہر کے سوال پر ایشپیرا سے تعلقات ختم ہونے کے سوال کا جواب دیا ادھاکارہ نے سوال پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے ایشپیرا کے ساتھ کسی قسم کے نجی مسائل نہیں تھے میرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید ایشپیرا کو کوئی مسئلہ ہو کیونکہ اس نے مجھ سے پون پر بات کرنا بند کر دی ہے رانی مکھڑ جی نے کہا کہ میں اس سے اب تک کسی تقریب میں نہیں ملی لیکن میرا خیال ہے جب ہم سامنے سے کہیں ملاقات کریں گے تو ہمارے درمیان سب ٹھیک ہوگا اور ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے دونوں کے جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوزار تین کی سپر ہٹ فلم چلتے چلتے میں ہیرو شارو خان کے ساتھ ایشپیرا رائے کو کاسٹ کیا جانا تھا لیکن پھر رانی مکھڑ جی کو کاسٹ کر لیا گیا فلم میں رانی کو لینے کی وجہ یہ تھی کہ چلتے چلتے کے سیٹ پر اس وقت ایشپیرا رائے کے بوائی فرنڈ سلمان خان نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد پروڈیوسر شارو خان نے ایشپیرا رائے کی جگہ رانی مکھڑ جی کو لینے کا سوچا بعد ازان جب ایشپیرا کو پتا چلا کہ ان کی جگہ رانی کو کاسٹ کر لیا گیا تو انہیں لگا کہ رانی مکھڑ جی نے انہیں دھوکھا دیا ہے جس کے بعد دونوں میں سر جنگ کا آغاز ہو گیا